سعودریبیا میں رہنے والے ہر ایکسپیٹریٹ کو اپنا اکامہ رینیو کروانا ہوتا ہے اور اس اکامہ رینیوال کے لیے اس کو ایک فی پی کرنی ہوتی ہے اس فی کو اکامہ رینیوال فی کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہ اکامہ رینیوال فی الراجی کے بینک اکاؤنٹ اور انسی بی بینک اللہ لی کے اکاؤنٹ سے کس طرح پی کر سکتے ہیں یہ فی ہے کتنی اور یہ فی صحیح سے پی ہو گئی ہے یا نہیں یہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اکامہ رینیوال کی فی ہے کتنی تو اکامہ رینیوال کی فی جو ہے وہ 650 ریال ہے اس کے علاوہ آپ کو دو یا تین فی سے اور پی کرنی پڑتی ہیں جو سب سے پہلے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ فی اگر آپ کے کوئی ڈیپینڈنٹ بچے یا بی بی یہاں پر ہیں آپ کے اکامہ کے اندر تو اس کی 4800 ریال پر ڈیپینڈنٹ پر ائر آپ کو فی پی کرنی پڑتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے دو ڈیپینڈنٹ ہیں ایک بچہ اور ایک بی بی تو 9600 ریال آپ کو پے کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ ایک اور فی ہے جو مکتب عمل فی ہے یہ نورملی ایمپلائیر کو پے کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ کیسز میں ایمپلائیر خود بھی پے کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ 9600 ریال ہر سال کی فی سے اور یہ ایمپلائیر کو پے کرنی پڑتی ہے یہ ڈیپینڈنٹ کے اوپر نہیں ہے پھر انچورنس کو رینیو کروانے کے لیے آپ کو تقریباً 500 ریال ہر پرسن کا تقریباً 500 ریال پے کرنا پڑتا ہے ہر فیملی ممبر کا بھی اور ہر ایمپلائیر کا بھی اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو یہ فی بھی کمپنی ہی پے کرتی ہے تو ٹوٹل فی جو ہے وہ تقریباً 11000 ریال ہے لیکن اس کے اندر ڈیپینڈنٹ فی شامل لیں گے اگر آپ کے پاس علراجی بینک کا اکاؤنٹ ہے تو علراجی کی پلے سٹور سے جا کے علراجی بینک کی اپلیکیشن ڈاؤنروڈ کر لیں اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو جائیں لاغ ان ہونے کے بعد ایک آمار رینیوال فی بھی کرنے کے لیے آپ کو یہ جو لیفٹ اپر کارنر پر تھری ڈیکشز ہیں ان کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آئیں گی جس میں سے پیمٹس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے پیمٹس کے بعد ونس اگین ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں جس میں سے گورنمنٹ پیمٹس پہ جائیں اور گورنمنٹ پیمٹس میں ایکسپیٹریٹ سروسز کے اوپر جو پہلا اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں اب یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نیچے جا کے رینیو اکاما کا اوپشن آرہا ہے آپ نے رینیو اکاما کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ پیمنٹ میں آپ نے already select کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اکامہ آئیڈی میں اپنا اکامہ نمبر ڈالیں یا جس کا بھی اپنی اکامہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں اور duration میں 12 months اس طرح آپ نے اب جب یہ details انٹر کر دے تو next کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ next کے اوپر کلک کریں گے آپ سے اکاؤنٹ نمبر پوچھ رہا ہے کہ اسی اکاؤنٹ سے پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو yes اور یہاں پہ آپ کے پاس transaction details موجود ہیں تو یہ جو transaction details ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 650 ریال ہے اور یہاں پہ beneficiary وہ جو اکامہ holder ہے اس کا نام آ رہا ہے اور اس کا idea آ رہا ہے اگر آپ اس سے comfortable ہیں تو نیچے جا کر confirm کا button دبائیں اور آپ کی fee pay ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کے پاس ncb account ہے تو آپ اپنی play store پہ جا کے یا google play میں جا کے ncb کے application download کر سکتے ہیں اور جب آپ login ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ساداد کا موجود ہے یہاں پہ ساداد کا ایک button موجود ہے یہاں پہ بھی click کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ right upper corner پہ three dashes موجود ہیں یہاں پہ click کریں یہاں پہ ساداد کی option ہے ہم نے اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد ساداد کی option پہ click کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں drop down میں government payments and refunds کا آ رہا ہے تو میں نے اس کے اوپر click کرنا ہے اب میرے پاس different settings ہیں جو مجھے select کرنی پڑیں گی اکامہ renewal fee پہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں select abiler میں alien control select کروں گا اور پھر select service میں جا کے مجھے renew اکامہ کی service select کرنی ہے یہاں پہ registered unregistered دونوں options آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے لیے اپنے اکاؤنٹ میں pay کرنا چاہ رہے ہیں اپنا اکامہ renewal fee پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو registered پہ click کریں otherwise آپ unregistered پہ click کریں اور یہاں پہ آپ اپنا اکامہ number ڈالیں گے جس کا بھی آپ اکامہ pay کرنا چاہ رہے ہیں جس کی fee اور اس کے بعد آپ نے duration جو ہے وہ ڈالنا ہے اور یہ number of years میں ہے تو one year کے لیے جب یہ آپ سب select کر لیں تو اس کے بعد آپ نے request payment fee کر دینا ہے next screen کے اوپر ہمیرا اکامہ ID یہاں پہ ہے یہاں پہ name موجود ہے اور یہاں پہ fee amount موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں fee amount 650 ریالز ہے تو میں نے اب اگر میں proceed پہ button پہ click کروں گا تو اکامہ renewal fee pay ہو جائے گی یہ چیک کرنے کے لئے کہ آپ کی اکامہ renewal fee pay ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی آپ اپنے login کریں اپنے offshore account پہ میں میں already login کر چکا ہوں اور پھر آپ scroll down کریں بالکل end پہ آئیں یہاں پہ آپ کے پاس different options آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس screen میں general report query میں یہاں پہ میں نے اس کو آگے آگے کریں اور یہاں پہ public query available funds آ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد اب یہاں پہ once again مجھے اپنا اکامہ number ڈالنے اور پھر یہ capture code ڈالنے اکامہ number اور capture code ڈال کے view کا button پہ دبا دیں اور یہاں پر اب میری details آ گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ passport deposit میں 5 real یہ میرے پرانے پڑے ہوئے لیکن ابھی تک میرے پیسے نہیں یہاں پہ credit ہوئے جب آپ fee pay کر دیں اس کا پندرہ منٹ کا wait کریں اور اس کے بعد یہاں پاسپورٹ deposit میں آپ دیکھیں آپ کے جو amount ہے وہ credit ہو چکی ہوگی